سو کے دارنات اور بدرنات کے باہر آپ سب لوگوں کے کہنے پر we took the route towards نائنی تال اور قوسانی میں یہ خوبصورت سنرائز دیکھنے کے بعد اس پورے دن کا ہمارا سفر کچھ ایسا رہا موسیقی موسیقی جب مرکو چاروں طرف پین تریز اور بیچ میں ہم کھڑے ہیں یہ ایتنی اوچے ہے کہ ایسے دیکھ کے گردن میں درد ہونے لگتا ہے anyway we are still here in Koshani if you can see that is Koshani village جو وہاں پہ کئی پہ اپنا ہوتیل تھا چیک آؤٹ کر کے ہم واپس تھوڑا سا اُلٹی طرف آئے کیونکہ ہم رات میں گئے تھے یہاں پہ فوٹوگرافی کرنی تھی ویڈیوز لینے تھے اس سے لیے ہم واپس آئے تو تین کلومیٹر اور بہت پیارے پیارے فوٹوز ملے ہمیں اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پہ فالو کر رہے ہو تو آلرہی یہ فوٹوز آپ نے دیکھے ہوں گے اگر نہیں کر رہے ہو تو اگر چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دو کیونکہ یہ اتراکند سیریز بہت سندر بنتے جا رہے ہے ویڈیوز لے زیارہی کو دیکھا ہے جو کرو یہاں تک آؤ تب ہی آپ کو اس سیریز میں ہماری جیتنہ ہی مزا آئے گا یہاں سے آگے بہت کچھ ہونے والے کیونکہ ہم نکلے ہیں نینی تال کے لیے ایک سو پندرہ کلومیٹر کا رائی ہے وایا آمودہ we have already checked out from the hotel in Kausani as I said and it's time to move now we are both geared up, the bike is geared up Priyanka is also ready for today's travel hello and as she is saying hello I will also say hello friends welcome back and thank you for tuning in once again to our channel you are watching counting kilometers today's 3 counting kilometers is very special like every day nothing special is not today every day it is today we have to suffer today today we have to watch a lot of attention with cinematic vibes, chill vibes there will be a lot of information there will be a lot of new places so let's go on to the road we are going to make it to the end of the vlog you will have fun that is what we call a morning well spent one of the morning sunrise one of the morning sunrise and after that these scenes one number we have heard that the road is a little bad and the road is good but we will also take the road we will take the road ایسے راستوں میں رائد کرنے میں تو مزا آتا ہی ہے ہمیشہ دیکھو ایک فوٹو کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ ایک فوٹو نکالنے کے لیے لیانکا کو بھیجائے وہاں پہ موسیقی ابھی الموڑا بچہ ہے پندرہ کلومیٹر مطلب کٹارمل ہوگا کچھ تو پچھے کلومیٹر یا دس کلومیٹر ماکس اس سے کم ہی ہونا چاہیے یہ ہم پہنچ گئے کٹارمل یہاں سے چل کے جانے کا روڑ ہے لیکن شاید جہاں تک مجھے پتا ہے آدھے تک گاڑی چل ہی جاتی ہے لیچ سی موسیقی 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 ابھی آپ کو دیکھے گا نہیں دیکھیں ابھی ان شوٹ اس میں کو رائیڈنگ پینٹ پہن کے ٹریک کرنا ہے رائیڈنگ کے اس میں ٹریک کرنے کا مزا کچھ آلگی ہوتا ہے چلتے چلتے مزا سزا بن جاتا ہے لیکن پھر بھی مزا موسیقی 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 دیسے تو یہ بہت ہی سندر پلیس ہے لیکن ابھی یہاں کے پجاری کا کہنا ہے جو یہاں پہ تھے وہ کہہ رہتے ہیں کم سے کم اور دو سال یہ ریپےرنگ کا کام چلے گا جو جیرنود دار مراتی میں جس کو بھولتے ہیں ابھی اگلے دو سال تک اگر آپ یہاں پہ آتے ہو تو یہ والا سین آپ کو دیکھنے ہی نہیں ملے گا this picture I had clicked in January 2019 جب میں پچھلی بار یہاں پہ آیا تھا سولو رائیڈ پہ اس وقت میں نے یہ پک لیا تھا یہ نظر آپ کو ابھی اگلے دو سال نہیں دیکھنے ملے گا دو سال کے بعد آنا ایسا دیکھنے کے لیے anyways we have started walking back now hardly 5 minute لگیں گے نیچے بائک تک پہنچنے میں اب یہاں سے نکلیں گے الموڑا کراس کر کے آکے ایک پھر سے ڈیٹور لینا ہے ساتھ آٹھ کلومیٹر کا ڈیٹور ہے تھوڑا سا آف روڈ ہے پھر تھوڑا سا ٹریک بھی ہے اس میں اس کے بارے میں اور کچھ ابھی نہیں بتاؤں گا سیدھا جا کے دکھاؤں گا this is the kind of road you have gate تک تو اچھا راستہ ہے لیکن gate سے جو میں نے کہا کہ آدھے تک اوپر آ سکتے ہیں گاڑی لے کے اس میں سے تھوڑا سا راستہ ہی ہے ایسا بنا ہو جائے تھوڑا سا بننا باقی ہے لیکن اگر دو سال بعد آوگے تو نظارہ کچھ الگ ہوگا شاید پورا بن چکا ہوگا آپ کی گاڑی شاید مندیر تک پہنچ جائے ویسے دکھنے ہی رہا ہے کہ مندیر کی طرف کوئی روڑ بن رہا ہے anyways we are off from katarmal sun temple now ویسے تو once again I am saying next stop is not a surprise کیونکہ اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کر رہے ہو تو آپ کو آپ کو الڑی بتا ہے کی next stop کیا ہے because انسٹاگرام پہ جب ہم وہاں پہنچے تب ہی میں نے story ڈال دی ہے یہ تو اگر آپ کو پتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ فالو نہیں کر رہے ہو just go and hit that follow button کیا خوبصورت جنگل ہے ایسا لگتا ہے یہ ختم ہی نہ ہو so beautiful and pleasing to drive from this اور روڑ بھی اپنے نصیب سے ایک دم نیا بنا ہوا ہے اور یہ ہم almost پہنچ گئے ہے almoda you can see the entire town over there پورا ایک hill slope پہ بنا ہوا ہے it's almost like shimla almoda cross کر کے almost 20 km تو آگئے ہم مطلب نینی تالہ بھی بچا ہے hardly 40 odd km مرے خیال یہ ہی پہی پہ اپنے کو ڈیٹور لینا ہے اگلے پاس دس کلومیٹر میں ہی ہوگا کمپرر بھی نہیں ہے کمپرر بھی ایک آدھر روڑ جیسے ہی ساتھ سانٹنس نیا ہے اس روڑ پہ بہت زیادہ ٹرائفک ہے کمپرر بھی بہت زیادہ روڑ پہ بہت زیادہ جیسے ہی میں نے یہ لاشت سنٹنس کا کہا کہ ابھی ہونا چاہیے اگلے سو میٹر میں یہ لیفٹن مل گیا اسی اپنی یادش بہت اچھی ہے دو سال پہلے آیا تھا لیکن ہر ایک چیز ایک دم پرپیکٹ لی یاد ہے اپنے کو اب یہاں سے اپنے کو کرنا ہے آف روڑ یہ آہو بنا بنایا راستہ ہے لیکن کچھا راستہ ہے بس آف روڑ مدھے پڑی یوٹن آرہ پاپ رے سمور وقت کیپ لیفٹ فور وٹر فال اوکی آئی ویل کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ مٹھلا اچھا کیلے ہی کڑے کونکرٹ سب بھائی شباش شپت اوکی تو ہم پہنچ گئے ہیں اب یہاں سے نیچے ٹریک کر کے جانا ہے جاتے وقت نیچے اترنا ہے آتے وقت چڑ کے آنا ہے خطرنا کو علی آف روڑی اور بیچ میں پریانکا کی گالیا کھانے کے باڈ کیا آپ کو دیکھیں گے پیارا ہے راستہ آدھا ٹھوٹا ہوا تھا اور ابھی مجھے سامنے دکھ رہا ہے لیکن آپ کو ایسے اگم دل طریقے سے دکھانے مزا نہیں ہے نا اپنا کونٹن کلومیٹرز والا انداز آنا چاہیے نا اس میں تو کیا بولتا ہوں you ready for it let's go and enjoy this ڈھکانے waterfall like three two one now anасти عمیدرز دوسیقی af آ آ موسیقی موسیقی تو کیسے لگا یہ سپریز ایسے پلیسز ڈھونڈنا اپنا ہمیشہ کا کام ہے کونٹنگ کلومیٹرز کیبس doing that اپنے کرجت میں ہو یا اتتر اکند میں ہو یا اور کئی ہو چھپے ہوئے پلیسز ایکسپلورڈ پلیسز جو کسی کو معلوم نہیں ہو ایسے پلیسز ڈھونڈنا وہ پلیسز آپ کو دکھانا آپ تک لانا یہ ہی اپنا کام ہے اور اس ہی کام کے لئے تو آپ لوگ ہمیں پسند کر رہے ہو and your love and support is the thing that inspires us to do more anyways it's already 5 o'clock in the evening ابھی اپنے کو اور 40 کلومیٹر جانا ہے نینی تال کے لیے hopefully دیڑ دو گنٹے میں پہنچ جائیں گے so as i said 7.30 بجے تک نینی تال پہنچیں گے اب یہاں سے پہلے تو اوپر پہنچنے میں کتنا ڈائم لگتا ہے دیکھنا پڑے گا کیونکہ جیسا میں نے کہا تھا آتے وقت یہ سیڈیاں اتر کے آئے تھے ابھی جاتے وقت پورا چڑھ کے جانا ہے وہاں تک وہاں پہ بائک ہے it's not gonna be easy anyway چلو اوپر پہنچتے ہیں پھر ہلمیٹ والے مائک پہ باگ کریں گے تھوڑا سا ساس ریگولر ہونے دو تب تک last نظر اس دکانے وارٹرپول پہ چلو پھر سے اسی مشن پہ اب تھوڑا زیادہ difficult مشن ہے کیونکہ اب نیچے سے اوپر جانا ہے اوپر روڑنگ کرتے ہوئے بھی بائی دے وی لیڈا ای ٹیلیو کہ اس وارٹرپول کو ویزیٹ کرنے کے لیے ہنڈریڈ روپیز پور ہیڈ کا ٹکٹ لگایا ہوا ہے یہ دیکھو بھائی ایک نمبر and it's a what do you call legitimate ٹکٹ آپ کو ریسیٹ دے دیتے ہیں وہ ہنڈریڈ روپیز کی سو وہ ٹکٹ پرچیس کر کے ہی آپ نیچے جا سکتے ہو اوکی مشن اکمپلیشٹ ابھی جو بھی کچھ 40-45 کلومیٹرز نینی تال بچا ہے بھگاو ابھی کئی نہیں رکھیں گے سیدھا نینی تال پہنچ کے رکھیں گے دیکھو بھائیو اور بہنو ہم پور چکے اگزیکلی چھے پچپن اور ہم نینی تال میں انٹر کر چکے ہیں یہ ہے نینی تال جیل ایکچولی یہ جو آگے بائٹ چل رہی ہے یہ جناب ہمیں روم دکھانے جا رہے ہیں کوویڈ کے چلتے ہیں توریزم تو ہے چالو یہاں پہ لیکن پھر بھی روم ریٹس اچھے کا سی ریزنے بل ہے ابھی مجھے ٹو نائٹس کے لیے پاندرہ سوکا میں نے اس کو آفر دیا ہے تو بندہ بول رہا ہے چلو روم تو دیکھ لو وہ سولہ سو بول رہا ہے میں بولا میں پاندرہ سو ہی دوں گا چلو روم تو دیکھ لیتے ہیں اگر پسند آیا چیک ان کیا تو آپ کو دیکھا دیتا ہوں اگر نہیں تو آگے آگے تلاش جاری رہے گی خطرنا چڑھنے رہی میری بات مانو یہی تائی میں ٹرائیویل کر لو جب تک کوویڈ کا در ختم نہیں ہوتا لوگوں کے مند میں سے تب ہی ٹائی میں ٹائی میں ٹائی میں ٹائی میں کرنے کا کیونکہ ابھی سب کچھ بہت سستہ مل رہا ہے بہت افوریبل مل رہا ہے look at this یہ روم it's such a beautiful room with all the attached toilet and your geeser and everything سب کچھ یہ روم 800 رو پیا پر نائٹ میں اور look at the location نائنی تال جیل کے exactly سامنے ہے یہ سامنے میچے لیک ہے وہاں پہ اور بائک پارکنگ دیکھو exactly روم کے سامنے مطلب روم میں سے باہر نکلو سامنے اپنی بائک چھڑی ہے اور یہ location پہ اپنے کو روم ملتی ہے 800 روپے پر نائٹ میں سوچ بھی نہیں سکتے سیزن کی ٹائم پہ فائدہ لے لو کرونا کا ٹرائیویل کر لو جہاں بھی گھومنا ہے گھوم لو پڑا پڑ سے ابھی میں تھوڑا سا فریش ہو لیتا ہوں اور فریش ہونے کے باڑ آج کے دین کا خرچہ حساب کتاب روٹ ساری باتے کریں گے سو ایزو نو کاشا نی سے نینی تال تک 115 کلومیٹر کا سفر اپنا کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹاکنگ اوڈ ایکسپنسز آج کا ہمارا کھانے کا ٹوٹل ایکسپنس تھا بریکفرسٹ اور لنچ میلا کے 250 روپیز اور یہاں نینی تال پہنچنے کے اور آٹھ سو روپیہ روپیز ایٹھ ہندیڈ پلس اٹھ ہندیڈ دو رات کے لیے ہی روم بک کر لیا ہے ہم نے بکوز ٹومارو آل بی ایڈیٹنگ آ نیو ولوگ فور یو گائز جو آپ کو اٹھارہ اکٹوبر کو دیکھنے ہی ملا وہ ولوگ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے ایڈیٹ کیا ہے یہ آپ جان لو اور اس کے باعت جیسے ٹائم ملتا ہے ہم نینی تال سٹی بھی ایکسپلور کریں گے تو اگلے ولوگ میں آپ کو جو دیکھنے ملے گا وہ ہوگا نینی تال سٹی کا ایک سینیمیٹک سفر یہ سینیمیٹک آم سینیمیٹک آم سینیمیٹک بکوز آم ناوٹ گوئنگ ٹو میک ایک ولوگ سٹائل ویڈیو نینی تال سٹی کا جو لوکل سائٹسنگ ہوگا اس کا پورا سینیمیٹک سٹائل میں ویڈیو بنے گا تو اسی ویڈیو کے ساتھ اگلے ہفتے اگلے سینڈے شام کو چھ بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے stay tuned stay connected and stay happy keep counting kilometers موسیقی